ویلکم بیک اونلائنستارٹ ڈاٹ کوم کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر اسمان سباسک اور کورل را ایک سکس گرافک ڈیزائننگ کورس میں ہم رائن ٹولز کا یوز سیکھ رہے ہیں تو اس لیکچر میں ہم ٹو پوائنٹ لائن ٹول کا یوز سیکھیں گے دوستو ٹو پوائنٹ لائن ٹول جو ہے یہ پروفیشنل ڈیزائننگ کے اندر بہت زیادہ ہیلپفل ہے اور ہم اس میں بہت سی شیفز بنانے میں ہمیں اس میں ہیلپ ملتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹول کو سیکھ کرنے کے لیے اپنے ٹول باکس میں سے پانچ میں نمبر پر ٹول پر کلک کر رکھیں تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو ٹو پوائنٹ لائن ٹول نظر آئے گا اس پر کلک کر لیں بیسکلی دوستو یہ ٹول سیدھی لائن ڈرو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے کہ میں سیدھی لائن ڈرو کرنا چاہتا ہوں یہاں کلک کریں گے اور کلک کو دبا کے نیچے کینسلیں گے تو یہ سیدھی لائن بنایا گا اس لائن میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹیڑھا پن بھی آ جائے تو آپ اسے بچنے کے لیے اپنے کی بورڈ سے شفٹ کی کو پریس رکھیں اور پہلے کلک کو چھوڑیں اور بعد میں شفٹ کو چھوڑیں تو بالکل سیدھی لائن بانیں گے اسی طرح کسی بھی اینگل پر ہم لائن بنا سکتے ہیں دیکھیں لائن بنا رہے ہیں شفٹ کی کو پریس کر لیا ہے اور ادھر سے کلک کو پہلے چھوڑا اور بعد میں شفٹ کو چھوڑا تو سیدھی لائن ہماری ڈرو ہو گئی اسی طرح ہم یہاں پر اپنی لائن کو دوسری لائن کے ساتھ ملا سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں ایک اور نیو لائن ڈرو کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس نوڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو پر بھی وہ ایرو آ رہا ہے ہم یہاں پر کلک کو دبا کے رکھتے ہیں اور اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں تو اسے جڑی ہوئی لائن آگئی اس طرح سے آپ اس کو جوڑ جوڑ کر کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا تھوڑا سا اڈوانس یوز میں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں اس لائن ڈرو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے ٹو پوائنٹ لائن ٹول سیلیک کیا ہوئے اور آپشن بار میں اسے ریلیٹیڈ سیٹنگز کے یہ تین آپشنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ لائن ٹول ہم دیکھ چکے ہیں اس پہ تھا سمپل لائن لگ رہی تھی اور یہاں پر ہم یہ سیکنڈ ٹول آپشن کو سیلیک کریں گے تو اب آپ اس کا افیکٹ دیکھیں کہ اس سے کتنے آسانی کے ساتھ کتنی شیپ بنتی ہیں ہم نے یہاں پر کلک کو دبایا اور اس طرح سے شیفٹ کو دبا کے ایک شیپ بنا لی اس لائن کے اوپر کہیں گے آکے کلک کیا اب آپ یہ دیکھیں کلک دبا ہوا ہے اور وہ لائن اس کے اندر سے نکل رہی ہے تو آپ جیسا چاہیں جہاں پر چاہیں جس اینگل پر چاہیں شیپ جہاں آپ کو صحیح لے گئے وہاں پر کلک کو چھوڑ دیں وہاں پر آپ کی جو لائن ہے وہ فکس ہو جائے گی اسی طرح آگے پھر آپ کہیں بھی اس کو اس طرح چلا سکتے ہیں اس طرح سے ہم کافی ورکنگ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ ٹول ہماری جو ہے ورکنگ میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے اس کے بعد ایک اس کا ایکزیمپل ہم ایک سرکل پر دیکھتے ہیں اس کو میں نے ڈیلیٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے ایک سرکل کو ڈراؤ کیا ہے اچھا اور یہاں پر ویسے ہی ٹو پوئنٹ لائن ٹول سلیکٹ ہے اور جیسے سیکنڈ اوپشن سلیکٹ ہے کلک کو دبا کے رکھیں تو دیکھیں یہ کنارے کو چھوڑتا نہیں ہے یہ دیکھیں ہر اینگل پر گھمار ہے اس لائن کو گھمار ہے آپ کو جیسے چاہیے جتنی لمبی لائن چاہیے اور جس جگہ پر چاہیے اسٹم یہ سرکل کے اندر ہے ہم سرکل کے پر فکس ہوگی اسی طرح ہم نے ایک باہر سے لائن لگائی ہے اس باہر والی لائن کو بھی اس طرح کسی بھی انگل پر گھمار لیتے ہیں جہاں چھوڑتے ہیں باہر ہم جاتے ہیں اب ہم جاتے ہیں کہ لائن اندر سے ہو کر باہر نکلے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور لائن کو کھینچ لیتے ہیں ایسے اب آپ یہ دیکھیں کہ لائن پوری جو ہے وہ ہر انگل پر گھوم رہی ہے اور اس دوسرے سائیڈ سے سرکل کے اندر اندر چل رہی ہے اس کنارے کو چھوڑ نہیں رہی تو آپ اس طرح سے جیسے چاہیں اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر ہمارا جو اس کا ٹو پوائنٹ لائن ٹون کا اپشن ہے وہ یہ ہے یہ لاس والا اپشن ٹھیک ہے تو اس کو ہم اپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس اپشن کے بعد ہم نے یہ ٹو پوائنٹ لائن ٹو سلیکٹ کیا ہوا ہے ایسی ہی ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں اس کا الگ یوز ہے یہ اس اینگل پر نہیں گھوماتا بلکہ ہماری لائن کو سیدھا رکھتا ہے اور اس کے سرکل کے کنارے کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے اسی طرح آپ اندر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جہاں پر لگائیں گے لائن سرکل کے ساتھ وہاں ہی فکس رہے گی اور کوشش کرے گی کہ ہمارا جو ماوس کا پوائنٹر ہے وہاں تک لائن سیدھی رہے تو آپ اس سے بھی اس طرح کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اور اس کی ورگنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ٹو پوائنٹ لائن ٹول تو اس کے بعد نیکسٹ میں ہم بیزر ٹول کو دیکھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر بھی ملتے ہیں